اس سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی لوگوں نے کپاس ترک کر کے ابھی جو ہے دوسری فصلوں کی طرف توجہ دینا شروع کیا ہے تو اس سلسلے میں آج آپ کو میں بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الی ٹی وی فور کے اور میں ہوں آپ کا مذبان چودری ساجد علی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے گندم کی کٹائی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے چھوٹے بڑے زمیدار جو تھے چھوٹے جو زمیدار تھے انہوں نے اپنے گندم کی کٹائی جو ہے اپنے ہاتھوں سے کی ہے بڑے کاشتکار جو تھے انہوں نے مشینری کے ذریعے اپنے گندم کی کٹائی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے جو ان کی گندم تھی انہوں نے منڈیوں میں فوڈ سینٹر میں پہنچا دی اور جو پیسے ہیں وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ لے آئے ہوئے ہیں اب اس کے اغلا مرلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اغلا مرلہ یہی ہے کہ یہاں پر جو کاشتکار ہیں ان کے جو رکبیں ہیں وہ اس ٹیم خالی ہیں ان کے اب نئی کاشت جو ہے وہ کرنی ہے گزشتہ سالوں میں جو ہے عظمی داروں نے جو ہے یہاں پر جو ہے کپاس کی فصل جو ہے وہ کاشت کی ہے مگر اس میں جو ہے خاتر خواہ کمی جو ہے پیداوار میں جو ہے وہ دیکھی گئی تھی جس کی وجہ سے کاشتکار جو ہے اب جو وہ پریشان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے زلکر نین حیدر باجوہ صاحب جو موجود ہیں جو کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلے کیس کے ساتھ ساتھ غلہ مڈی میں ان کی آرد بھی ہیں یہ اس تمام فیلڈ کو جو ہے بہا خوبی اچھے طریقے سے جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ وہ بات کریں گے کہ کاشتکاروں کو جو ہے گندم کی کٹائی کے بعد کون کون سی فصلیں کاشت کرنی چاہیے اور ان سے کیا کیا فائدہ جو ہے کاشتکاروں کو وہ ہوگا اسلام علیکم کیا حال ہے باجوہ صاحب علحمدللہ جو آپ سنائے کیسے ہیں میں بھی بلکل تک تھا باجوہ صاحب کاشتکار پر شان دکھائی دیتے ہیں کہ کپاس کی پیداوار ہوتی نہیں ہے کہ اخراجات بھی نہیں نکلتے کیونکہ ڈیزل جو تھا پہلے اس کی قیمتیں جو بہت زیادہ تھی نیرو میں پانی بھی نہیں آرہا تو آپ کیا مفید مشوری جو ہمارے کاشتکار بھائیوں کو دیتے ہیں کہ وہ کون کون سی فصل جو وہ کاشت کریں بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے اور یہ ہر چھوٹے ذمہ دار کے یہ آپ نے نمائنگی کی ہے اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنوبی پنجاب چونکہ ہمارا یہاں پر جو آبو ہوا ہے گرم یہ علاقہ ہے تو اس سلسلے میں جب ہم گندم کی کڑائی کرتے تھے تو ہمارے اکثر جو کاشتکار ہیں وہ اس کی جگہ پر کپاس لگاتے تھے لیکن چونکہ حکومت پنجاب اور مختلف جو کمپنیاں ہیں ان کی ادم توجہی اور ان کی طرف سے جو انہوں نے ہمیشہ خاتر خواہ جو نتائج تھے انہوں نہیں دیئے تو اس کا مسلسل کپاس کا بیج وغیرہ جو ہے وہ میار سے نیچے جاتا گیا اس کے پرہ ذریعی دویات جہاں ان کا میار گرتا گیا لیکن ان سب کا جو ہے انہوں نے تو پیسے کمالی یہ بیج بیچنے والوں نے بھی اور جو دھائیوں والوں نے بھی لیکن جو پورا افیکٹیو ہوا وہ ہمارا چھوٹا زیمیدار ہوا جو دو اکر تین اکر پانچ اکر کپاس لگاتا تھا اس کی کپاس جب نہ ہوئی تو اس نے اپنی میوسی میں ایک دو سال تو اس نے اپنے جو جمع پونجی تھی وہ لگا دی کسی نے بیڑ بکری کسی نے ا در سے اپنا لگا دیا لیکن مسلسل نکامی کے بعد جب کپاس نہ ہوئی تو لوگوں نے کپاس کو کاشت کا نائی چھوڑ دیا جس کا ہمارے علاقے میں بہت زیادہ اثر یہ ہوا کہ اس کے وجہ سے جو علاقے میں محنت مزدوری کرنے والے ان کو بھی فرق پڑا اور سب سے زیادہ فرق چھوٹے کاشت کار کو پڑا تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی لوگوں نے کپاس ترک کر کے ابھی جو ہے دوسری فصلوں کی طرف توجہ دینا شروع کیا تو اس سلسلے میں آج آپ کو میں بتاؤں گا یہ ایک بہت ہی ا اہم فصل یہاں ہمارے جنوبی پنجاب میں یہ پچھلے دو تین سال سے اس کو اچھے طریقے سے بھیجا جا رہا ہے اور کٹا جا رہا ہے یہ ہے تل کی فصل ٹھیک ہے تو ساجد بھائی یہ تل کی فصل ہے بیسیکل یہ تلی اس کو ہم بھولتے ہیں یہ تل کی یہ قسم ہے تو اس کو جدید تھوڑا بنایا گیا ہے اور اس کا جو پودا ہے وہ جب لگایا جاتا ہے تو جب اس کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو شروع سے ہی وہ اس میں پھل آنا شروع شروع ہو جاتا ہے تو یہ تلی اب جو ہے ہمارے علاقے میں ایک بہ پچھلے دو سال سے بھی جو جن زیمیداروں نے یہ لگائی بہت ہی پرافٹ حاصل کیا پچھلے دو سال تو یہ اکثر بڑے زیمیداروں نے لگائی لیکن اس سال ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہمارا غلامت اسے بھی میرا تلک ہے بزنس کا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جو زیمیدار ہے کسی نے ایک اکر دو اکر انہوں نے ابھی تلی کی فصل کو بقیدہ اپنا لیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند یہ بات ہے تو باجر صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو چھوٹے کاشت کہہ رہا ہے وہ بھی تلی کی فصل جو وہ کاشت کریں اگر ایک چھوٹا کاشت کار جو تلی کی فصل کاشت کرتا ہے تو ایک اکڑ کے اوپر اس کے کترہ اخراجات آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اکڑ میں اس کی کتنے من جو ہے وہ اس کی فصل جو ہے وہ نکلے گی اور اس کے علاوہ ایک من کا جو فی من ریٹ ہے اس کا وہ کیا ریٹ ہوگا آپ کے دیکھنے میں بہت اچھا آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے میں نہ تو کوئی تجزیہ کار ہوں یا نہ ہی میں کو بہت بڑا یہ ذریعی ماہ میں کلو میں مل جاتا ہے تو یہ ایک اکڑ میں دو کلو اس کا بھیج آتا ہے اچھے طریقے سے اس کی جو پہلی کو تیار کر کے کھیت کو تیار کر کے اس کے ڈی اے پی کوئی ڈالنا چاہے تو بہت اچھا ہے اگر اس کی صحت ہے نہیں تو ہم نے تو نہیں ڈالی تھی ڈی اے پی بھی نہیں ڈالی تھی اور اس کو ہم نے دو اکڑ شرابیج کی حساب سے بھویا تھا اور پھر پہلے پانی کے ساتھ ہم نے نیٹرو فاس اور دوسرے پانی آدھی بوریوریا کے ساتھ پچھلے سال جو ہے تق اس کی جو عام جو زمیندار ہے جو درمیانے دبکے کا اور چھوٹے دبکے کا ہے جس کا اپنا ایک ہے اس نے بھی تقریباً آٹھ سے بارہ مند تک اس کی جو ایوریج لی تھی پچھلے سالوں کے سلسلے میں تو آٹھ سے بارہ مند پچھلے سال اس کی کوئی غلام انڈیوں میں اور یہ جو بیچنے والی جگہ ہیں تقریباً چھے ہزار پانچ سو سے لے کے نو ہزار تک اس کا ریٹ رہا تھا جو مختلف ایک دو مہینے کے پہلے اس تھوڑا تھا پھر زیادہ ہوتا گیا پھر اسے جنہوں لوگوں نے پہلے بیچ لی وہ اس تقریباً سات ہزار میں کس نے بیچی اور بعد میں لوگوں نے نو ہزار میں بھی یہ فروخت کی تو یہ تقریباً اگر دس من بھی یہ ایک اکڑکی نکلے تو تقریباً ستر سے اسی ہزار پیس کا اکڑکی آمدن ہے تو خرچہ اس میں میکسیمم جن کی اپنی زمینے ہیں وہ پندرہ سے بیس ہزار اس میں اس کی آئے گا اور جن کا ٹھیکہ ہے وہ بھی اگر آدھا ٹھیکہ ڈالنے تو پندرہ بیس ہزار پیا ٹھیکہ ڈال کے ب بھی ان کو اس میں ایک اچھا پرافٹ جو ہے مل سکتا ہے وہ مطلب کہ باجہ صاحب ایک اچھی منافع بخش یہ تیلی کی جو فصل ہے تو ناظرین آپ نے جو ہے بہت ہی مفید مشورے جو ہیں وہ حاصل کی ہیں زلکرنین حیدر باجبہ سے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو جائے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آج کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ ہمارے چینل الی ٹی وی فور کے کو جائے سبکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائ کریں شیئر کریں تاکہ اب مزید اس طرح کی نئی نئی جو ہے معلوماتی ویڈیوز لے کے آپ کی انہوں میں پیش ہوتے رہے ہیں شکریہ و السلام